بارل چامیہ ترمزی میں حدیث ہے انٹرنیسٹ نمبر کے مطابق تین ہزار تین سو انیس اور دو ہزار اکسو پچپن اور مشکات میں بھی یہ موجود ہے چورانوے نمبر اور سلسلہ احدیث سہیہ میں شیخ البانی ایک سو تیتیس نمبر پہ سے لے کے آئے ہیں اور اس میں انہوں نے پوری بحث کی ہے یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم کو پیدا پیم قلم سے لکھنا نون والقلم ومایس ترون تو قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فروای سورت القلم ہے سورت الملک سے اگلی سکسٹی ایٹ نمبر سورت پار نمبر نتیس کی دوسری سورت تو اس کی تفسیر میں بھی امام ترمزی حدیث لے کے نمبر میں نے بتا دیا مشکات کا نمبر بھی بتا دیا چورانوے نمبر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر اس سے فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے تو اس نے مکمل تقدیر لکھتی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوگی وہ پہلی مخلوق ہوگی اس سے پہلے تو کوئی مخلوق جا پہلے کا لفظ بول رہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ تو اس سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہوگی اچھا اس میں بال ہو گیا جی اس قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے تو کہتے ہیں پہلے بھی کچھ ہویا ہے وہ پہلے پہ یہ ہویا ہے کہ قلم خود پیدا ہویا ہے یہ لکھیا ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم امبیقوس جملہ بولیں گے نعو خود اللہ مبہم جملہ ہے اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مبہم جس کا کوئی مانا ہوگی پہلی چیز قلم پیدا ہوگی اسے کہا لکھ جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ہو چکا کیا کہ قلم پیدا ہوا تو پہلی مخلوق ہے قلم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق نہیں ہے اب شیخ البانی نے پھر رد کیا اس معاملے میں ابن تیمیہ پر کہ انہوں نے فلاسفہ کے جواب دیتے ہوئے جس طرح کہ یہاں پر وہ جہمیہ کا جواب دیتے تھے لوگ مجسمیہ ہو جاتے ہیں اور رافضیوں کا جواب دیتے دیتے ہوئے خود ناسبی بن جاتے ہیں وہ اتدال تو ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی پھر دوسری طرف چلے گئے باقی یہ جو ابن بطوتا نے جھوٹا اعزام لگایا نا امام ابن تیمیہ پر کہ وہ اپنی ممبر کی سیڑی سے نیچے اترتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا نزول بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ میں سیڑی سے اتراؤں یہ بالکل باطل اور جھوٹا اعزام ہے امام نے تیمیہ نے ایسی بات کبھی نہیں کی یہ اپنے بطوتا میں جھوٹ بھولے ہوتا ہے تو جو جھوٹی بات ہے جھوٹی ہے ہم تو اس کو مطلب ہو اپنی دشمنی میں بانے کے لیے تو کوئی معاملہ نہیں کریں گے تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیثیں سہیے ایک سو تیتیس نمبر میں پھر رد کیا اور انہوں نے کہا کہ خلاسوہ کے رد میں جو ابن تیمیہ نے کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتداء نہیں ہے آئیے حادث اور قدیم کو سمجھ لیں علم القلام کی طرم سے قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو ہمیشہ سے کون ہے صرف اللہ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی بھی چیز کو ہمیشہ سے مانیں گے نا تو آپ کافر ہو جائیں گے تو امام نے تیمیہ نے کہہ دیا کہ حوادث کی بھی کوئی ابتداء نہیں ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہے حادث وہ چیز ہوتی ہے جو بعد میں وہ حادثہ بھی ہم لفظ بولتے ہیں یہ ایک حادثہ ہے یہ پنجابیلہ حادثہ نہیں جو واقعہ ہونے والی چیز قلب پہلا حادثہ ہے جو قلب اب وہ فلاسوہ کا رد کر فلاسوہ نے کہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قلب سے پہلے پھر کیا اللہ تعالیٰ فارغ تھا اس کے جواب میں نے کہا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ میشہ سے ہی کام کر رہا تھا تو کرتے ہیں ان کا حوادث کی بھی کوئی ابتداء نہیں اب یہ عقیدہ سراحتن کفری عقیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں امام نے تیمیہ پہ کفر کا فتوہ نہیں لگا رہا ہوں ان کی اس عبارت کے اوپر لگا رہا ہوں اور شیخ البانی نے پھر بڑے سخت الفاظ لکھے ہیں انہوں نے کہا کاش ابن تیمیہ یہ بات نہ لکھتا ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی ایسی بات نہ آتی اور وہ آگے لکھتے ہیں گرفت کرتے ہوئے کہ ابن تیمیہ کا یہ کلام جو ہے یہ اسی طریقے سے باطل کلام ہے جس طرح کے فلسفروں کا کلام باطل ہے ابن تیمیہ کے اس کلام سے بچنا واجب ہے اور لوگوں کو بچانا بھی واجب ہے لو جی شیخ البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس بلندرز ہیں یہ بلندر بلکل میں اپنے بلندر کفر تو بہت 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 بڑی بات ہے بلندر اور ہی ہاں غلطی اس سے بچنا واجب ہے لوگوں کو بچانا واجب ہے تو میں نے آج الحمدللہ یہ حق ادا کر دیا تاکہ اب یہ جس نے گالی ہے نکالی ہے وہ پھر دنکوں نکالے جنہوں نے لکھا ہے ہم نے تو نہیں لکھا تو ہم نے الحمدللہ اس حوالے سے حق واضح کر دیا الحمدللہ